السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہماری دین اسلام کی طرف رہنمائی کی ہے اور ہمیں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں صحیح تعلیمات دی ہیں یہ ہم پر ہے کہ ہم ان تعلیمات کو جانتے ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں یا نہیں ڈھالتے تو جیسا جیسا ہمارا دین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اتنا ہی ہم دین سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں ہمارے دین نے ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر ابدی زندگی تک کے سارے اصول اور قائدے اور ہر چیز ہمیں بتا دی ہے صرف یہ نہیں بتایا کہ ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ حشر کے دن کیا ہوگا ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ حشر کے دن کے بعد جنت یا جہنم جو ہے وہاں کیا ہوگا اگر ہم خود غفلت میں ڈوبے رہیں اور ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل نہ کریں تو پھر ہم یا تو لوگوں کے بتائے ہوئے سنے سنائے دین پر چلتے رہیں گے یا آپ نے ہی کچھ خیالات کے مطابق زندگی بسر کر کے چلے جائیں گے لیکن اس زندگی سے پھر بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اس زندگی سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں گے